اسلام علیکم آج میں تندوری چکن بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور یہ بغیر اون کے اور بغیر کسی کوئلوں کے بغیر کسی آگ کے یہ بغیر کسی سموک کے ہم ایسے ہی اس کو بنائیں گے تو یہ یہ تقریباً دو کلو چکن ہے اس کو میں نے پہلے دھو کے اچھے سے ساپ کر کے سرکے میں بھگو کے رکھا تھا تقریباً سرکو اور پانی سرکو اور پانی میں بھگو کے رکھا تھا تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے چکن کو اچھے سے خوش کر لیا ہے تو اب ہم اس کو اس کے اوپر کٹ لگا لیں گے یہ کٹ اس طرح لگائیں گے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ سے بھی کٹ لگا لیں گے تاکہ اس میں مسالہ اچھے سے جزب ہو جائے اسی طرح سارے پیسز کو ہم کٹ لگا لیں گے ایسے تو اس میں مسالہ اچھے سے وہ سارا چلا جائے گا اندر تک تو یہ جوس ہی تیار ہوں گے یہ اب سارے پیسز کو ہم نے کٹ لگا لیا ہے تو ان کو اچھے سے مرینیٹ کریں گے ایک باؤل میں باؤل میں ہم ان کو مرینیٹ کریں گے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون دہی ہے اس میں یہ دہی چاہے گا یہ تقریباً یہ تکہ مسالہ پاورڈ رہے یہ میں نے خود بنائے یہ اس کی ریسپی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی یہ تقریباً یہ دو ٹیبل سپون دک کا مسالہ جائے گا یہ تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ اس میں جائے گا یہ دو چمچ اوائل ہے یہ اس میں جائے گا یہ تقریباً دو لیمون کا رس ہے یہ اس میں جائے گا یہ لال مرچ پاورڈر ہے تقریباً یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں آپ لائٹ کھاتے ہیں یا کندوری چکن سپائیسی زیادہ مازے کا لگتا ہے یہ سوکا خوشت دھنیا ہے پیسا ہوا یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون جائے گا یہ زیرہ تقریباً ایک چائے کا چمچ جائے گا یہ اجوائن ہے تقریباً ہاف ٹیسپون آدھا چائے کا چمچ یہ اس میں جائے گا یہ ایک چمچ نمک ہے یہ اس میں جائے گا یہ کھانے کا ایک چمچ ہے نمک یہ پپیتہ پوڈر ہے یہ اس کو اچھے سے گلانے کے لیے اور چکن کو یہ اور یہ فوڈ کلر ہے یہ ییلو فوڈ کلر ہے یہ بھی اس میں جائے گا اب ہم اس کو مسالے کو سارا اچھے سے مرینیٹ کر دیں گے چکن کو مسالہ سارا اس کا اندر تک سارا لگا دیں گے اس کے اندر جو ہم نے کٹ لگائے ہیں ان کے اندر تک یہ بھرنا ہے سارا تاکہ یہ سارا ٹیسٹ اس میں چکن میں اندر تک جائے یہ اب اچھے سے مرینیٹ ہو چکے ہیں یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھے ان میں اچھے سے مسالہ میں نے جس کر دیا اب اس کو ہم تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد بھی ملتے ہیں اب یہ ہمارا چکن تیار ہے یہ اس کو میں نے ڈھائی گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھا تھا تو یہ اب اس میں سارا اندر تک یہ سارا اس کا مسالہ چلا گیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس میں تقریباً چار ٹیبل سپون اوائل ڈالیں گے ہم کڑائی میں یہ بلکل ہلکے اوائل میں بنائیں گے اس کو تاکہ جو بی پی اور دل کے مریض ہیں وہ بھی کھا سکیں اس کو پی اور کھنے ہیے میں کھے پیجاب ایسا تکیش راکھیں گے ایسا تکیش راکھیں گے ایسا ہم ہر کیا آچے ایسا پیدا نورمال شبی ہم ہر کی آچے 15-20 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے ایسا تکیش راکھیں گے ایسا تکیش راکھیں گے یہ بالکل ہر کی آچے 10-15 منٹ کے لیے اب اس کو 5-6 منٹ ہوئے ہیں یہ ٹائی ہوتے ہیں اب اس کو تقریباً دس منٹ اور لگیں گے پانچ منٹ بعد ہم ان کی سائٹ چینگ کریں گے پھر ملتے ہیں آپ سے اس کو تقریباً آٹ سے دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم اس کی سائٹ چینگ کریں گے اب ہم نے اس کی سائٹ چینگ کر دیا ہے اس کو تقریباً 3 سے 4 نٹ ہم مزید دوسری سائٹ کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ ہمارا تندوری چکن تیار ہے اس کو نکالیں گے یہ بغیر اوان بغیر چارکول دھوئے کے بغیر کسی اس طرح کی تندور کے یہ ہمارا چکن تیار ہے بہت ہی مزیدار لا جواب خطرناک خوشبویں اس کو ان پلیٹ میں نکالیں گے بہت ہی مزیدار لا جواب خوشبویں اس کی بہت پیاری بہت خطرناک اب ہم اس کی تھوڑا سی گانش کر لیں گے ہمارا یہ تندوری چکن ریڈی ہے بہت مزے کا بہت زیادہ آپ اس کو ٹرائے کریں بہت ہی یہ یمی ڈیلیشیز بہت ہی بہت مزے کا ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اگر آپ کو پسند ہے یہ ریسپی تو کمٹس کریں کمٹس میں بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ شکریہ